حضران چونکہ یہ آج کی بجلس برائی سال سباب منعقد ہے الہاج سفدر حسین صاحب مرہوم اور ان کی اہلیہ محترمہ حیدری بانو میں قطع پڑھ رہا ہوں مسلسل ان کے لئے تازیت میں ایک قطع پڑھتا ہوں بلایا فرمائیں کہ ان کے ہوتوں پر علی کا نام ہوگا اس گھڑی بلایا فرمائیں ان کے ہوتوں پر علی کا نام ہوگا اس گھڑی آئی ہوگی جس گھڑی لینے اجن سفدر حسین بلایا فرمائیں ان کے ہوتوں پر علی کا نام ہوگا اس گھڑی مجھے سمجھا دینا بات میں گھڑی سامنے بیٹھ کے مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کو آپ کی برا لگ رہا ہے بری بات ہے میں متوجہ رہتا ہوں آپ کی درہ میں متوجہ رہتا ہوں ان کے ہوتوں پر علی کا نام ہوگا اس گھڑی آئی ہوگی جس گھڑی لینے اجن سفدر حسین دیکھ کر سینے پا ان کے ماتم شہ کے نشان خود بلک نے دی بشارت خود جن سفدر حسین اور یہ کتابی ملائے فرمائیں زندگی کا لطف تو فرشِ ازا سے آ گیا زندگی کا لطف تو فرشِ ازا سے آ گیا نور تربت میں تیری خاکِ شفا سے آ گیا حیدری بانو تجھے اب بخشوانے کے لیے ایک نجب سے دوسرا کربو بلا سے آ گیا حیدری بانو تجھے اب بخشوانے کے لیے ایک نجب سے دوسرا کربو بلا سے آ گیا مئی جس کے بعد انجومنِ حابدیہ نوہ خانی واسی نظر نہیں پر پکڑے گی تیار رہے میں بسردہ دب درخواست گزاروں آلی جناب کی لوگاہبہ مولانا سید گلدار حسین صاحب جاہری سے وہ ممبر بتشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں مومنی موسیقی راہم اللہ من در ایل فاتحہ موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والسلام والسلام على اشراف الانبیاء والموسلی والذیم صاحب التاجی والمعراجی والدراغی والعلم دافع البلائی والوبائی والقعد والمرد والحلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش باللوح والقلم جسمه مقدس معدر مطاہر منور موسیقی مولا الکونین جبت الحسنین عبدالقاسم محمد موسیقی 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 عالم آل محمد فاسحلوهو ان ادیانكم واحفظوهو على ما یکول لکم فإنی سمیت عبی یقول اکسر من مرہ اِنَّا عَالِمَا عَالَ مُحَمَّدٍ لَفِي سُلْبِكْ يَا لَيْتَنِي قَدْ عَدْرَكْتُهُ فَإِنَّهُن سُمِّيَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِينَ صلی اللہ علیہ وآل محمد حضرات کرامی قدر مذرگان محترم سلسل مجالس آپ کے پیش نظر ہے اور آج کی یہ تاریخ شب شہادت کی عنوان سے جو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی موتبر خرین تاریخ ہے ویسے سترہ سفر بھی روایات پہیں لیکن اس روایات کا اعتبار زیادہ قائم کیا گیا ہے اور چونکہ مجلس عیسالِ ثواب کی ہے اور یہ سلسلہ عیسالِ ثواب کا جاری ہے سیتزان حافظ راست وزارش کے ایک مرتبہ سورہِ حمد اور تین مرتبہ سورہِ اخلاص قدلات فرما کر جناب الحاج سمدر حسین مروم اور ان کی اہلیہ حیدری بان مرومہ کی حساب ہے حسابہ حسابہ بس ایک پیغام کے طور پر اور تیسال سواب کی عنوان سے دو باتیں میں کروں پھر میں اپنی جو آج کی شب کی تاریخ کی مناسبت ہے وہ آپ کے خدمت مرز کیا جائے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس عالم حست و بود میں اس دنیا کے اس بازار میں اس رونق میں کون ہے جو حیات کا متمنی نہیں ہے اور کون ہے جو موت کو پسند کرتا ہے ہر شخص یہی کہتا ہے زندگی کا دامن دراز ہو جائے موت ہمارے دامن سے دور چلی جائے حیات کی شم میں جل ملاتی رہیں زندگی کے طرح نے جاری رہیں موت سے کوئی ہم کنار ہونا نہیں چاہتا مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ کسی کے چاہنے اور نہ چاہنے سے اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا اسے ایک دن آنی ہے اور لے کے جانی ہے لہذا یہ سلسلہ تو جاری رہے گا مگر ہاں جب یہ تیہ ہے کہ زندگی ملی ہے تو موت بھی ملے گی تو پھر کوشش کی جائے کہ موت کے بعد مرا نہ جائے بلکہ موت کے بعد زندہ رہا جائے جب موت کے بعد دنیا سے جانا ہے تو کوشش کی جائے کہ موت کے بعد مرا نہ جائے بلکہ کچھ ایسے کارنامے انجام دے دیے جائیں کہ دنیا سمجھے کہ موت آگئی ہے مگر دلوں کی آہد بتائے کہ ابھی تو زندہ ہے یہ توجہ کیجئے گا میں ایک میسیج کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں ایک نسخہ ہے جو دینا چاہتا ہوں ممبر سے تعویز تو بہت بڑھتے ہیں کچھ نسخے بھی باٹ دیے جائیں کچھ نسخے بھی تقسیم کر دیے جائیں اس لیے کہ جب قوم مریض ہو جائے تو شاید کربالہ کے نسخوں سے شفاہیاب ہو جائیں شاید کے لفظ اس لیے ہے کہ وہ نسخہ سمجھ لے ورنہ یقینی طور سے کربالہ کے نسخوں میں شفاہ ہے چاہتا ہوں کہ ایک نسخہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں توجہ کیجئے گا آج کی لیٹس ترقی یافتہ زمانے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ رہے اور کون ہے جو نہیں چاہتا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اصلی زندگی میں آ جائے گوہات میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے یعنی جتنا جتنا انسان ضعیفی کی طرف جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا موت قریب ہے لیکن اس کے عمل سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ موت قریب ہے اس کی حرکتوں سکنات سے اس کے آثار سے اس کے لب و لہجے سے اس کے عمال سے اس کے رشتوں کی بنیاتوں سے سماج میں زندگی گزارنے سے کہیں لگتا نہیں ہے کہ بڑے میاں کے جانے کا کوئی ارادہ ہے پہرحال جانا سب کو ہے اور کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر یہ یاد رکھئے گا وہ لوگ جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر وہ جینا چاہتے ہیں توجہ کیجئے گا اگر وہ جینا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ذہنی کاموں کو اور آگے پڑھاتے رہیں اپنے ذہنی کارناموں کو وہ کرتے رہیں اپنے ذہن کو حرکت دیتے رہیں جب ذہن کو حرکت دیں گے حیات میں برکت ہوگی زور کیجئے گا اب ایک انجینئر ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے ایک پروفیسر ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے ایک ڈاکٹر ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے ایک عدیب ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے ایک پروفیسر ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے ایک پڑھا لکھا آشائر ہے ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اب ذہن کو چلائیں کیسے کہ اب تک کیسے چلا رہے تھے کہ اسکول میں پڑھا رہے تھے آج پر جمعہ واضح ہو جائے اسکول میں پڑھا رہے تھے کالج میں پڑھا رہے تھے ڈاکٹر بنے تھے تو ڈاکٹروں کو پڑھا رہے تھے انجینئیئر بنے تھے تو بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ بس اگر جینا چاہتے ہو تو ریٹارمنٹ کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رکھو تو کیسے قائم رکھے اسکول نے تو ریٹھائن کر دیا کہ ابھی اسکول نے ریٹھائن کیا ہے آل محمد کی خدمت نے تو ریٹائر نہیں کیا آج میرا جملہ باتیں ہو جائے آل محمد کی خدمتوں نے تو ریٹائر نہیں کیا قوم کے بچوں کو جمع کرو ضرورت مندوں کو فری میں تعلیم دینا شروع کر دو اچھے انجینئر ہو تو انجینئر بچوں کو پڑھو پکڑو اور پڑھانے لگ جاؤ اچھے ڈاکٹر ہو تو جو بچے نیٹ کی تیاری کر رہے ہیں انہیں قریب بلاؤ ان کی مدد کرو ان کی ساہتہ کرو اب تک جو پڑھا کے تنخانی تھی اس کا عذر ملے یا نہ ملے اب جو فری میں پڑھاؤگے اب جو تم فری میں پڑھاؤگے اب جو تم ملد کی خدمت کروگے اب جو تم قوم تشیعوں کی خدمت کروگے اب جو تم علم کے اجالے پھیلاؤگے یہ زندگی کی پڑھکتی ہوئی لو مدد نہیں ہو رہی ہے حیات کے چراغ بج ضرور رہے ہیں مگر سماج میں زندگیاں بنائی جا رہی ہیں مگر یہ بچے جنہیں تم پڑھا رہے ہو یہ جب تک تم سے پڑھتے رہیں گے یاد رکھیے گا آپ نے کالج میں آپ نے اپنے اداروں میں جتنے پروفیسر بنائے ہیں جتنے ڈاکٹر بنائے ہیں شاید وہ آپ کا نام نہ لیں مگر جنہیں کو آپ نے فری میں پڑھایا ہے وہ زندگی کے ہر قدم پہ آپ کا نام لیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ موت آ بھی جائے تو ان کے دلوں میں تمہاری حیات باقی رہے گی سماج تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے اس پراش و ماحول میں جہاں چاروں طرف زہر بٹ رہا ہو جہاں جوانوں کو اگنی پت پہ چلایا جا رہا ہو ایسے حالات میں جہاں چاروں طرف آگ کا بازار گرم ایک سلوات پڑھ دے محمد را عالم محمد ایسے حالات میں جہاں سماج انسان کو اس مندل پہ لے کے جا رہا ہے جہاں چاروں طرف سے زہر پاشانی ہو رہی ہے اور یاد رکھئے گا جو جس زرف میں ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے آپ سانک کے مو سے عمرت کی تمنہ کروتے ہیں ماتت کے سوا کچھ نہیں میرا جملہ باضح ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ جو جس زرف میں جو کچھ ہے وہی چھلکے گا اگنی پت کے لئے آپ تو ویسے ہی تیار ہیں اس لئے کہ شیعہ قوم ہی تو ہے جو سال میں ایک بار ہی صحیح اگنی پت کی یاترہ ضرور کرتی ہے یہ یاترہ ضرور کرتی ہے مگر کمال ہے قسم خدا کی مودتِ آلِ محمد کا یہ اگنی پتر کی یاترہ ضرور کرتے ہیں مگر نہ جلتے ہیں نہ جلاتے ہیں نہ یہ جلتے ہیں نہ یہ جلاتے ہیں اب ان سے پوچھو جو لفظوں سے جلاتے ہیں عمل میں پھوک دیتے ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم لہذا اس گھٹا ٹوپ ماحول میں اس اندھیرے میں جو ضرورت ہے وہ علم کے چراغ جلانے کی ہے ریٹائنمنٹ جو لے چکے ہیں ان سے میں دست بستہ گزارش کروں گا کہ اپنی حیات کے دامن کو پسارنا اگر چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی شمحیات کچھ دن اور جلتی رہے تو اس گجالوں کو تقسیم کرنا شروع کر دو یہ تیہ ہے کہ وہ دولت علم جو تقسیم ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی پڑھتی چلی جاتی ہے یہ کمال صرف علم کا ہے کہ جتنا اسے تقسیم کیا جاتا ہے اتنا زیادہ زیادہ یہ پھیلتا جاتا ہے جس ذات کا آج ذکر کرنا ہے اس ذات کا نام بھی آلمِ آلِ محمد ہے آپ نے ساتھوں آقا نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور سارے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد آٹھوں آقا کی شناک اور تعریف کراتی ہو فرمایا حَذَا أَخُوْكُمْ عَلِيْهِ بِنِ مُوسَى یہ تمہارا بھائی ہے جو میرا بیٹا ہے تمجھو کیجئے گا یہ تمہارا بھائی ہے جو میرا بیٹا ہے آلِمُ آلِ محمدٍ اور یہ عام بیٹا نہیں ہے بلکہ آلِمِ آلِ محمد ہے فَسْأَلُوْهُ أَنْ أَدْيَانِكُمْ تو اپنے دین کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو وَحْفَذُوْهُ أَلَّا مَا يَقُولُ لَكُمْ اور یہ جو کچھ تمہیں بیان دے دے اسے فیضہ میں اڑا نہ دینا بلکہ ذہنوں میں محفوظ کر لینا صفحے دل پہ لکھ لینا میلاج میں لکھ لینا اسے بلانا نہیں کیوں نہیں بلانا پھر مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِئْتُ عَبِي جعفر ابن محمد میں نے اپنے بابا جعفر سادق سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور ایک بار نہیں کئی بار یہ کہتے سنا ہے اِنَّا آلِمَ آلَ محمدٍ لَفِي سُلْبِق کہ آلِمِ آلِم محمد آپ کے سلح میں ہوگا لَيْتَنِي أَدْرَكْتُهُ کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا صادقِ آلِم محمد کہہ رہے ہیں کاش میں آلِمِ آلِم محمد کے زمانے کو درک کر لیتا نہیں توجہ کر رہے آپ دیکھیں کسی عام بندے نے نہیں کہا ہے وہ آلِم کہہ رہا ہے جس کے حلقے درس میں چار ہزار علماء بے ایک وقت زانوِ عدد کہہ کرتے ہیں جو علم کا سمندر ہے جو علم کا چشمہ شیری بہا رہا ہے جو خود صادقِ آلِم محمد ہے وہ کہہ رہا ہے کاش میں آلِمِ آلِم محمد کو کہ زمانے کو درک کر لیتا توجہ کیجئے گا اس جملے پر آلِمِ آلِم محمد کو زمانے کو درک کر لیتا پھر امام فرماتے ہیں وَسُمِّيَا امیر المومنین آلی اور وہ آلِمِ محمد کوئی عام بندہ نہیں ہے وہ بندہ ہے جس کا نام امیر المومنین نے آلی رکھا ہے اللہ اکبر جس کا نام امیر المومنین نے آلی رکھا ہے بعض نسکوں میں روایت کا ایک فکرہ اور ہے فَسَلِّمْ إِلَيْهُ تو میرا سلام اس تک پہنچانا نہیں توجہ کیا آپ نے صادقِ آلِ محمد کہہ رہے ہیں میرا سلام عالمِ آلِ محمد تک پہنچانا اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا جب بعض نسخوں میں نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا کوئی دادا اپنے پوتے کو سلام کہلوا سکتا ہے تو یہ تو داریک دادا پوتے کی بات ہے میں کچھ پشتوں کے فاصلے سے آپ کو بتا دوں پیغمبر نے جابر بن عبداللہ عنصاری سے فرمایا کہ جب تم میرے بیٹے باقر العلوم سے ملنا تو میرا سلام کہنا کاش میرا جملہ واضح ہو جائے تو میرا سلام کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وقت کا محمد آنے والے محمد کو سلام کہلوا سکتا ہے تو وقت کا علی آنے والے یقیناً سلام کہلوا سکتا ہے مگر جملے میں غور کیجئے گا دیکھیں سلام کس نے کہلایا جس نے خود یہ فرمایا آنا مدینة العلم وعلی ان بابوہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ شہر علم نے کیا کہا جابر میرا سلام پہنچانا کس کو باقر العلوم کو صادق آل محمد جس نے اپنے حلقے درس میں چار ہزار علماء کو بھی ایک وقت پڑھایا وہ کہہ رہا ہے کیا میرے بیٹے کو میرے پوتے کو میرے آنے والے علی کو میرا سلام کہنا کون ہے جس کو سلام کہلوایا جارا ہے عالمِ آلِ محمد دیکھیں توجہ کیجئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی سلام کہلوایا ہے اس کو کہلوایا ہے جو آنم ہے سلام کا فلسفہ جاہلوں کے سمجھ میں نہیں ہوتا آج میرا جملہ باضح ہو جائے اس لیے جس قوم نے کچھ پڑھا نہیں ہے اس نے ایک حرف حق تو دوسرے حرف حق سے بدل دیا کہ سلام نہیں کہیں گے یا علی مدد کہیں گے احمقوں علیہی نے تو سلام کہلوایا ہے محمد نے سلام کہلوایا علیہی نے سلام کہلوایا اگر سلام کہلوانا یا سلام کرنا غلط ہوتا کبچو کیجئے گا تو اسمتے تو سلام کہلوایا اور ملنگیت سلام کو ہٹوائے اب بتاؤ تم کس کی طرف ہو اسمتوں کی یا ملنگیت کی ایک سلام پڑھ دے محمد اور عالم علیہی علیم آل محمد توجہ کیجئے گا دیکھئے ہر لقب کی اپنی ایک خصوصیت سب صادق آل محمد ہیں مگر لفظ صادق با انوان لقب دو ذات کیلئے استعمال ہوا یا نبی رحمت کو صادق کہا گئے یا جاہ پر صادق کو صادق کہا گیا تو جب سب صادق ہیں تو خصوصیت سے لقب دو لوگوں کو کیوں دیا گیا ایک لفظ اور کہہ دوں سب صادقی ہیں آل محمد میں تو پھر کسی کو سکا کیوں کہا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لقب کی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے جو جس زمانے میں اس عمل کے استحقام پر آگے بڑھتا ہے لقب کا تاج اس کے سر مبارک پر سمار آ جاتا ہے ساکی سب ہیں سب پلانے والے ہاشب نے پلایا وہ بھی ساکی ابو طالب نے پلایا وہ بھی ساکی عبد المطلب نے پلایا وہ بھی ساکی اور کمال ہے جس نے پلایا وہ تو ساکی کہلایا اور جو پانی پہنچانے میں بظاہر رہ گیا اسے عصمتوں نے سکا کہلایا مولا بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عمل کی حیثیت پہ نظر کرو پوری توانائی کو صرف کر کے فرات کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی سانسوں پہ کنٹرول کر لے اس داد کا حق تھا ساکی نہیں سکا سلوات محمد راہ ایک منطقی قائدے کی طرف متوجہ کر دیں اس نے کہ ساماج میں دونوں تطوکے لوگ ہوتے ہیں پوزیٹیو مائنڈ بھی ہوتے ہیں نیگٹیو مائنڈ بھی ہوتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ کسی ذہن کو بھٹکنے نہ دیا جائے اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ باقی جتنے ڈاکٹریں خراب ہیں سب ڈاکٹر اپنی جگہاں اچھا اچھے ہیں مگر ہم جسے اچھا کہہ رہے ہیں اسے اپنے میار سے اچھا سمجھ رہے ہیں میرا جبلہ باتے ہو تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو سقا کہہ رہا ہوں تو کسی کی ساقی ہونے کی وضیلت سے انکار کر رہا ہوں توجہ کیجئے گا سب صادق اعل محمد ہیں مگر خصوصیت سے لقب یا نبی کا ہے یا امام جعفرادی کا ہے اور دونوں میں فرق ہے توجہ کیجئے گا میرے حضیدوں یہ حالات کی مجبوری ہے میں کیا کروں جاہلوں کے درمیان جسے صادق کہا گیا وہ رسول ہے اور عالموں کے درمیان جسے صادق کہا گیا وہ صادق اعل محمد ہے دیکھیں جاہلوں میں بھی صادق ہونا ایک آدمی کا ضروری تھا تاکہ جاہلوں کو یہ پتا تو چلتا کہ کون سچا ہے ہمارے سماج میں وہاں بھی صادق ہونا ضروری تھا اور دیکھیں علم میں توجہ کیجئے علم میں علم کے مرحلے میں صادق ہونا کتنا ضروری ہے دو طالب علم ہیں کسی مسئلے پر ڈسکس کر رہے ہیں دونوں کے درمیان مناقشے کے درمیان اسطلاح پر آئے ہوا وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے وہ کہتا ہے یہ صحیح ہے دونوں کس مقام پر آکے ٹھہریں گے کہا دونوں چلو استاد کے پاس استاد سے پوچھتے ہیں وہ کس رائے پر سواد دیتا ہے کس رائے کا انکار کرتا ہے دونوں طالب علم پہنچے استاد کے پاس اپنا مسئلہ بتایا اپنی دلیلیں بتائی استاد نے کہا ہے یہ مسئلہ اس دلیل کے ساتھ صحیح ہے یہ مسئلہ ان دلیلوں کے ساتھ کمزور ہے اگر استاد صادق نہ ہوگا تو علم کا اجالہ کبھی پھیلے گئی جب طالب علم کو کسی کی صداقت پر اعتبار ہی نہیں ہوگا میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اس لیے یاد رکھنا بڑے پد کی گریمہ کو برقرار رکھنے کے لیے صداقت کا لہجہ ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ گوگل لکھے کہ سب سے بڑا جھوٹا کور صداقت کی پریبہ شاہ سمجھ لیجے علم کا صادق ہونا ضروری ہے پد کی گریمہ کا اعتبار تب ہی رہے گا جب لبوں سے نکلے ہوئے لفظ اعتبار کے لائق ہو تو سب صادقِ آلِ محمد ہیں مگر خصوصیت سے صادقِ آلِ محمد کسے کہا گیا چھٹے آقاں کو میں ہر لقب پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں صرف اشارہ کر کے صادقِ آلِ محمد کے بعد عالمِ آلِ محمد سمجھانا چاہتا ہوں کہ عالمِ آلِ محمد امامِ رضا کو کیوں کہا گیا توجہ کیجئے گا ظہر کیجئے گا جب چھٹے آقاں اور پانچوے آقاں کے دور میں بنی امیہ اور بنی عباس آپس کی چپکلش میں مشغول تھے دونوں کے درمیان لڑائی تھی حکومت کو لے کے ستہ کا دروپیو کرنے کے لیے دونوں پارٹیاں تحیاب تھی جہالت کی پارٹیاں حکومت کے لیے دستو گریبا تھی ہائے جملہ میرا ظاہر نہ ہو شیادین کے گروہ جب حکومت کو اچھکنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہو تو اسمتوں کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں علم کے چراغ جلا دیں ہائے میرا جملہ باتے ہو جائے اسمتوں کی ذمہ داری ہے کیا کیا چھٹے آقاں نے کیا کیا پانچوے آقاں نے دونوں طاقتیں حکومت کے لیے لڑتی رہی توجہ دونوں طاقتیں حکومت کے لیے لڑتی رہی مگر حکومت کے لیے لڑنے والی طاقتوں کے ہاتھ کچھ نہ آیا بہت ظاہر حکومت آئی مگر آل محمد نے کیا کیا علم کے چراغ جلا دیئے چار ہزار سے زیادہ طلاب اسٹوڈینٹ دنیا کو دے دیئے ہر علم کے ماہر افراد امام سادق نے تیار کر دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایسی سچویشن آئے سیرت معصوم یہ ہے کہ سیاست میں کسی اور کو لائق اشتدہ نہ جانا عصمت کو لائق اشتدہ کسی ملہ کے پیچھے نہ جانا کہ اس کی سیاست کیا ہے مولا کے پیچھے جانا کہ اس کی سیاست کیا چکی ملہ گمراہ کر سکتا ہے مولا گمراہ نہیں کریں گے یہ تیہ ہو گیا نا کہ جب دو طاقتیں آپس میں دست و گریباں ہو تو کیا کرنا چاہیے اس متوں کو یہ میسیج ہے آپ کے لئے کہ اگر پوری دنیا حکومت کے لئے دست و گریباں ہیں تو آل محمد کے چاہنے والوں کی وہی ذمہ داری ہے جو آل محمد کی ذمہ داری تھی اگر تم نے وہی ذمہ داریاں نبھائی تو یاد رکھنا حکومتیں غیبت کے پردے میں نہیں ملے گی اس متوں کا وجود باقی ملے گا اگر تم نے وہی ذمہ داری نبھائی جو اس متوں کی ذمہ داری ہے جو معصومین کی ذمہ داری ہے دونوں طاقتیں دست و گریباں ہیں مگر اہل بیعت نے کیا کیا علم کے چرام جلائے فلسفے کی گرہیں کھولیں توحید کے آلہ مدارج بیان کرنا شروع کیے اقل و خیرت کے دریچے واہ ہونے لگے لوگ جھوک در جھوک علم سے سہراب ہونے لگے چشمائیں شیریے علم سے جب سہرابی میسر ہوئی اقل کے دریچے کھلنے لگے فکر و نظر کے موتی اوبرنے لگے فہم و فراست آگے پڑھنے لگی اقل و منطق نے ترقیان کرنا شروع کی فلسفے کی باریکیوں میں لوگ پڑھنے لگے اب ظاہر ہے جب علوم پھیلنے لگتے ہیں ترقیان ہونے لگتی ہیں ذہن کھلنے لگتے ہیں تو شبہات بھی آتے ہیں شبہات بھی آتے ہیں عقائد میں پریشانیاں بھی آتی ہیں لوگ سوال لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مسیبت یہ ہوتی ہے کہ سوال کا گٹ سوال کا پورا سازانہ لوگوں کے پاس موجود ہے مگر کوئی جواب دینے والا نہیں ہے تو اچھا خاصا علم جہالت کی آغوش میں دن توڑنے لگ جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب ذہن میں سوال اٹھے تو کوئی وقت پر عالم ہونا چاہیے میرا جملہ واضح ہو کوئی عالم ہونا چاہیے یہی ہوا توجہ کیوں کہا صادق آل محمد نے کاش میں اپنے بیٹے کے زمانے کو در کر لیتا عالم آل محمد کے زمانے کو در کر لیتا میرا سلام کہنا امیر المومنین نے اس کا نام علی رکھا ہے یہ اتنی تعریف ہیں شٹے آقا اپنے پوتے کی کیوں کر رہے ہیں میرے عزیزوں یہ نسل کے تقاضے نہیں ہیں یہ اصل علم کے تقاضے ہیں یہ اصل علم کے تقاضے ہیں امام جانتے ہیں کہ جس فلسفے کی گرہوں کو میں نے کھولا ہے توجہ جس فلسفے کی گرہوں کو میں نے کھولا ہے جن علم فنون کو میں نے پہجان پہنچایا ہے اب جب یہی علم و فنون دوسرے مذاہر میں ترجمہ ہو کے جائیں گے ٹرانسلیٹ ہو کے جائیں گے مکہ اور مدینے سے یہ علم دوہر نکل کے جائیں گے ملک کے گوشے گوشے میں یہ علم پھیلنے لگیں گے تو اے دنیا کے اہلِ اقل اہلِ شعور اہلِ علم اہلِ فکر حضرات شبہات لے کر آئیں گے سوالات کے جوابات لے کر آئیں گے ہر مذہب والا آئے گا نصرانی بھی آئیں گے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا یہودی بھی آئیں گے آپ نے یہ کیسے کہہ دیا زردشتی بھی آئیں گے یہ آپ نے کیسے کہہ دیا آتش پرست بھی آئیں گے گوسالہ پرست بھی آئیں گے سنم پرست بھی آئیں گے اقل کے دیوانے بھی آئیں گے اقل کا ماتم کرنے والے بھی آئیں گے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی آئیں گے ہر دھرم کے لوگ سوال کریں گے تو راج دھرم بھی پوچھا جائے گا جب سب دھرم پوچھے جائیں گے تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ راج دھرم کیا ہے راجہ کا دھرم کیا ہے کہ راجہ کا دھرم اگر جاننا ہے تو یہ جانو کہ راجہ کا دھرم وہی ہوتا ہے جو پرجہ کا دھرم ہوتا ہے کاش میرا جملہ واضح ہو جائے دیکھیں میں آپ کو رامائن کے شلوک سے اور متصل کر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بدنام ہو گئے ہیں اور رامائن پڑھیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم لیکن جب بات حقائق کے پہنچانے کی آ جائے تو میسج کنوے کرنا ضروری ہے شریرام جی کے دو پتر لوکش جب دونوں بچوں نے یگ کا عشو جس کے ماتھے پہ جنگ کی چنوٹی لکھی تھی اسے سویکار کر کے پکڑ لیا ٹھیک ہے عشو پکڑ لیا گیا غور کیجئے گا عشو پکڑ لیا گیا آپ کو پورا واقعہ پتا ہے کہ کون کون لوگ جنگ لینے کرنے کے لیے آئے سب نے کہا بچے ہو تم بالک ہو تم بہت حسین ہو بہت جمیل ہو بہت خوبصورت ہو بہت اچھی باتیں کرتے ہو اور عجیب عجیب جملے ہیں وہاں قسم سے انہوں نے کہا لفظوں کی معنی نہ بولی آپ میدان میں کھڑے ہیں اصلہوں کی بات کیجئے مقابلہ کیجئے کہ چاہتے کیا ہو دو جملے ہیں لگوش نے جب وہ عشو پکڑ لیا تو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ اس عشو کی پہشانی پہ یہ لکھا ہے کہ اس عشو کو چھوڑ دیا جائے گھوڑے کو چھوڑ دیا جائے کوئی سے پکڑے نہ اور اگر کسی نے اسے پکڑا تو اس نے گویا شریرام جی کو چنوتی دی ہے نہیں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس عشو کو عشو کو پکڑ کے اس چنوتی کو سویکار کر لیا کاکیوں کا پہلی بات تو یہ کہ اس چنوتی سے اہنکار کی بھو آتی ہے اور ہم شطریے ہیں ہم اپنے دھرم پر عمل کرنے کے لیے اس چنوتی کو سویکار کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کشکو رام جی سے کچھ سوال کرنے ہیں وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ رام جی سوئم پدھاریں اور آئیں اور جنگ کریں اور ہم ان سے بات کریں اور آپ کو پتا ہے جب شریف رام جی آئے تو دونوں بچوں نے تیاری کی اور کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ گروہ جی آگئے انہوں نے جنگ کو روک دیا مگر وہ سوال کو نہ روک سکے دیکھیں توجہ کیجئے گا گروہ جی نے جنگ تو روک دی پر سوال نہیں روکے اس کا مطلب یہ کہ سوال کسی سے نہیں رکتے جب سوال ذہن میں اٹھیں تو علم کا سمندر ہونا ضروری ہے اسے روکا نہیں جا سکتا کہا سوال کیا ہے کہ اس کی بات جانے دیجئے کہ ہمیں یہ پوچھنا ہے شریف رام جی سے کہ جب آپ یہ جانتے تھے کہ سیتہ میہ پویتر ہیں تو پھر ان کو جنگل میں پرجہ کے کہنے کی وجہ سے عوام کے اعتراض کی وجہ سے جنگل میں کیوں چھوڑ دیا اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے پہل مکی نے کہا کہ کچھ نے یہ کہا کہ یہ کون سا دھرم ہے کہ جو پرجہ کے اعتراض کرنے کی وجہ سے آپ اس اس طریقوں کے جس کی محبت آپ کے ہردے میں پیوست ہے آپ اسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یہ کون سا دھرم ہے تو شریف رام جی نے فرمایا وہ راج دھرم ہے وہ راجہ کا دھرم ہے کیا مطلب کہ عام آدمی کی زندگی میں اور راجہ کی زندگی میں یہی انتر ہے عام آدمی کی زندگی میں رشتے ہوتے ہیں ناتے ہوتے ہیں عزیز ہوتے ہیں اپنے ہوتے ہیں پرائے ہوتے ہیں پر راجہ کی نظر میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس کا صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے راجہ کا پرجہ سے تو رام راج کی پریبھاشہ یہ ہے کہ شریف رام جی کی نظر میں راجہ کا صرف ایک دھرم ہے وہ ہے پرجہ کے تئی اسلام اس کا مطلب یہ ہے توجہ جب راجہ کا یہی دھرم ہے کہ ساری پرجہ ایک سمان ہے تو پھر میڈیا کے دلال یہ وشیش سمودائے کہاں سے لے آئے یہ وشیش ور کہاں سے آیا یہ وشیش سمودائے کہاں سے آیا راجہ کو چاہیے کہ اپنی پوری پرجہ کو ایک سمان دیکھے سب کے گھروں کی حفاظت اس کی ذمہ داری سب کے رسک کی حفاظت اس کی ذمہ داری روٹی کپڑا مکان دینے کی ذمہ داری اس کی ہے اب اگر تمہیں ایسا راجہ دنیا میں نہ ملا تو آؤ ہم دکھائیں کوفے کی چار سالہ حکومت کے بعد کوفے میں چار سال کی حکومت کے بعد تین سال کچھ مہینے کی حکومت کے بعد علی ممبر کوفہ پر آئے کہاں بتاؤ میرے دور حکومت میں کوئی بھوکا سویا کوئی بغیر روٹی کپڑا مکان کے رہا میرے عزیزوں ایسے ایسے واقعات ہیں جب دو لوگ ستہ کے لو بھی پہدے کی طلب میں علی کے دروازے پر آئے اور ان میں سے ایک آدمی یوں ہی نہیں تھا یہ وہ تھا جسے علی کی تلوار کہا جاتا ہے جو علی کے ساتھ ہر محاج پر کھڑا رہتا تھا جو ہر مرحلے میں علی کا ساتھ دیتا تھا تو پھر یہ بتاؤ جب یہ ہر محاج پر علی کے ساتھ تھا تو پھر علی سے الگ کیسے ہو گیا یہ بات بھی سمجھنے کی ہے جسے یہ یقین ہو جائے کہ میں جس پارٹی کے ساتھ ہوں مجھے بڑا عہدہ مل جائے گا اگر اس کی طلب پوری نہ ہو تو مخالفت سے پوری کی جاتی ہے مخالفت سے پوری کی جاتی ہے اس لیے جو شخص سیف علی کہا جاتا تھا علی کا ہم نشری کہا جاتا تھا وہی آدمی جب علی کے درواز میں پر آیا حکومت ملنے کے بعد حکومت کے لالچ میں کوئی عہدہ مل جائے گا کوئی نہ رہدہ مل جائے گا کہا ہمیں علی سے بات کرنا ہے خادم نے کہا بھی رک جاؤ علی بیت المال میں بیٹھے ہوئے کچھ حساب کر رہے جب حساب سے فارغ ہوں گے تو تم سے بات کریں گے بہت دیر تک یہ بیٹھے رہے ہمیں کہاں کی حکومت ملے گی خیالی پلاو کون نہیں پکانا چاہتا انہوں نے تاریخ کی آئینے میں خیالی پلاو پکانا شروع کیے ہمیں شاید بسرا مل جائے ہمیں شاید مدینہ مل جائے ہمیں شاید فلانہ جگہ مل جائے ہمیں شاید فلانی جگہ مل جائے ہاں جب ان کی یہ بیربل کی کھچڑی پک کے تیار بھی ابھی نہ ہوئی تھی کہ خادم آیا کہا علی نے یاد کیا ہے جیسے ہی قدم رکھا علی نے کہا رکھ جاؤ خادم سے کہا جاؤ یہ بیت المال کا چراغ بل کرو میرے گھر کا چراغ لے کر آ ستہ کے لوبیوں نے ہاتھ جوڑے ارادے پھسرنا شروع ہو گئے تمانائیں پہنا شروع ہو گئی خواہشوں کا سلسلہ رقصت ہونے لگا اب یہ آدمی اب اس سے ہم کیا مانگے کہا مولا یہ کیا بات ہے آپ یہ چراغ بل کیوں کر رہے ہیں کہا جب تک حکومت کا کام کر رہا تھا پہچانو راج دھرم کسے کہتے ہیں جب تک حکومت کا کام کر رہا ہوں حکومت کا چراغ استعمال کروں گا جب حکومت کا کام ختم ہو گیا تمہاری میری گفتگو ذاتی ہے تو ذاتی چراغ لایا جائے لاؤ تو صحیح تاریخ میں کوئی ایسا راجہ فوراں دوسرا چراغ روشر ہوا کب پوچھو کیا بات ہے ابھی کچھ کہنا چاہتے تھے دیکھا علی کے بعد دو پتھر رکھے ہوئے ہیں آج میرا جملہ واضح ہو جائے جیسے ہی پتھر دیکھا سنم پرستوں کو کچھ یاد آنے لگا کہنے لگے مولا یہ تو بتا دیجئے سوال ہم بعد میں پوچھیں گے اس لیے کہ آدھی تمہن نائے تو رخصت ہو گئی ہے اب یہ بتا دیجئے یہ دو پتھر کیوں رکھے ہیں کیوں رکھے ہیں دو پتھر علی نے کہا آج شب میں فلان جگہ دو بچوں کے ولادت ہونے والی ہے ان کی ماں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ ان کا پیٹ بھر سکے اس لیے آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا ہائے میرا جملہ واضح ہو جائے آج علی بھی کھانا نہیں کھائے گا علی ان دو پتھروں کو اپنے پیٹ پر باندھ کے سوئے گا اس لیے کہ راجہ وہی ہوتا ہے جب پرجہ بھوکی ہو تو راجہ شکمسیر نہیں ہوتا راجہ شکمسیر نہیں ہوتا میرے عزیزوں راجہ کا دھر نبھانا ضروری ہے لباس پہننے سے کوئی راجہ نہیں ہوتا عمل کر کے دکھانے سے کوئی راجہ ہو راجہ کا عمل اسے کرنا پڑے گا اس لیے ایک منصف میزاج لیڈر نے کہا تھا ایک قتل و غارتگری کے بار کہ تم نے اگر راج دھر نبھایا ہوتا تو یہ قتل عام نہ ہوا ہوتا ایک سلوات پڑے محمد اور آل محمد یہ جو جملہ سمجھ گئے ہیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ ایک سلوات پڑے محمد اور آل محمد اس لیے میرے عزیزوں یہ ان پھیل رہا ہے چاروں طرف سے علم پھیلائے جا رہے ہیں جب یہ علم پھیل کے دوسرے ممالک میں پہنچے فلسفے کی باریکیاں لوگوں کے سمجھ میں آنے لگی اب ظاہر ہے چھٹے آقا نے جتنے علم پھیلائے تھے توجہ کیجئے گے ایک جملے پر پانچوے اور چھٹے آقا نے جتنے علم پھیلائے تھے وہ پھیل گئے مگر جیسے ہی بنی امیہ حکومت سے پیچھے ہٹی بنی عباس کے ہاتھوں میں حکومت آگئی توجہ اب بنی عباس نے حکومت کو پاتے ہی وشیش سمدائے کے لوگوں پہ ظلم شروع کر دیا اور دلیل یہ ہے کہ وشیش سمدائے کا امام موسیع قاضی موسیع جیل میں ڈال دیا گیا توجہ تو جب حکومت وشیش سمدائے کے عالم کو جیل میں ڈال دے تو اب عالم کی ذمہ داری کیا ہے حکومت کے تلوے نہ چاہتے جوران کے ساتھ اپنا ہدایت کا وزیفہ انجام دے تا قید میں ہیں جیل میں ہیں مگر ہدایت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں ساتھ میں آقا اپنی سیاسی زندگی دنیا کو بتا رہے ہیں علی بن یقتین کو پیغام بھیجا تمہاری ذہانت و فراست تمہارا علم و ہنر تمہارا تقویٰ تمہارا تقدر تمہارا شعور تمہاری آگئی اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر تم حکومت میں کوئی مقام بنا لو تو ملت تشیع کا فائدہ ہو سکتا ہے بادشاہ کو ظلم سے روکا جا سکتا ہے عالم انسانیت پر رحم و کرم نازل کیا جا سکتا ہے تو کہا مولا میں چلا تو جاؤں گا پر جانت کا خطرہ ہے جابر حکومت کا ساتھ دوں گا ظلم حکومت کا ساتھ دوں گا میری جان کو خطرہ ہے توجہ میری جان کو خطرہ ہے میں کیسے حکومت کے ساتھ چلا جاؤں میں کیسے ظالموں کے ساتھ چلا جاؤں امام نے فرمایا تجھے ظالموں کے ساتھ ظالموں کا ساتھ دینے نہیں بھیج رہا ہوں تجھے ظالموں کے ساتھ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مظلوموں کی حفاظت کرنا کہ مولا مظلوموں کی تو کر دوں گا میری کون کرے گا وقت کا امام تیری حفاظت کرے گا آئے میرا جملہ ماضی ہو جائے یہ امام کس زمانے کی بات کر رہے ہیں ایک زمانے کی آئے میرا جملہ ماضی ہو جاتا ہے یہ وقت کے محمد ہیں محمد ایک زمانے کی بات نہیں کرتے ان کی لکھی تحریریں کائنات کے ہر فر تک پہنچنی چاہیے ہر زمانے تک پہنچنی چاہیے قانون بنایا ہے جب تم ملت تشیع کی حفاظت کے لئے حکومت میں حصے داری کرو گے آسانی سے چلے جانا حفاظت کی ذمہ داری ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہماری اور زمان خرچی نہیں ہے لفظی زمان خرچی نہیں ہے عملی میدان میں کر کے دکھایا علی بن یقتین نے حکم ولایت پر عمل کیا حکومت کی اس قہدے پر قبول کر لیا اب حکومت میں کھام کرنے لگے ظاہر ہے جہالت کی تاریخی میں اگر کوئی علم کا چراغ جلنے لگے تو محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں الفتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب ناکاروں کی فوج بیٹھی تھی اور ایک آدمی کار آمد آ گیا جب رشوت خور بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی اماندار آ گیا جب سارے ستہ کے لو بھی لوٹنے پر لگے ہوئے تھے ایک متائے حیات لٹانے کے لئے آ گیا حکومت کے ایک تختے پر قدم رکھ دیا دیرے دیرے وزارت کے حدے کو سماد لیا ساتھ دینے لگے امت کی حفاظت کرنے لگے ایک نومکل پاور حکومت کا بڑھانے لگے اقتصاد پرپن اپنے لگا اہل شعور تک فکر پہنچنے لگی مظلوموں کی حفاظت ہونے لگی اب تک جو تلوار چل رہی تھی وہ نیام میں چلی گئی اب علی بن یختین کا کردار لوگوں کے سامنے آنے لگا اب جملہ آپ کے گوش گزار ہے چاہے جیسے سن لیں اہل شعور تشریف فرما ہے میں بات اشارے اشاروں میں کر کے چلا جاتا ہوں جب علی بن یختین کا میار بڑھنے لگا حکومت کے دل میں علی بن یختین کی محبت پیدا ہونے لگی تو دو تین نسلوں کے دلوں میں بغض کے چراغ جلنے لگے اس سے آسان لفظوں میں نہیں پڑھ سکتا سلوات پڑھ دیں محمد اور عالم دو تین نسلوں میں بغض پناپنے لگا حسد پھیلنے لگا بادشاہ کو چڑھانا شروع کیا حضور یہ کھاتا آپ کی ہے گاتا کسی اور کی ہے رہتا یہاں ہے مگر دل کہیں اور رہتا ہے حضور یہ عمل تو یہاں کر رہا ہے مگر دل اس کا کہیں اور جھکا ہوا ہے آپ کو دکھانے کے لیے یہ الٹا وضو کر رہا ہے مگر یہ وضو سیدھا سیدھا کرتا ہے حضور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الٹا وضو کرتا ہے یہ الٹا پلٹا وضو نہیں کرتا یہ سیدھا سیدھا وضو کرتا ہے یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے یہ ہمارے مشرب کا نہیں ہے یہ اپنا آدمی نہیں ہے چڑھانا شروع کیا دیکھیں میرے دو باتیں یاد رکھئے گا نہ بڑے کو چھوٹے کے چڑھانے میں آنا چاہیے نہ چھوٹے کو بڑے کی طرف سے چڑھانے میں آنا چاہیے اور کم طاقتیوں کو تو بڑی طاقتوں کے چڑھانے میں آنا ہی نہیں چاہیے اگر میری بات کو دھیان پور وقت سن لیا ہو تو ادھارن کے طور پر تاریخ کا یہ جملہ سمجھ لو آج یوکرین اور روس کی جنگ یہ سبق پڑھا رہی ہے کہ چھوٹی طاقت کو بڑی طاقت کے چڑھانے میں نہیں آنا چاہیے اگر یوکرین نے امریکہ کے ٹکڑوں پہ دم ہلانا نہ شروع کیا ہوتا اور اس کے چڑھانے میں آکے روس سے پنگا نہ لیا ہوتا تو آج آخری سانسیں نہ گن رہا ہوتا اس کا مطلب یہ کہ جب بھی چھوٹ بھئیے بڑی طاقتوں کا حالہ کار بنیں گے دنیا میں غزائی کمی بھی دھوکنے لگ جائے گی بھئی یہوں کی قضاء قلت دکھ رہی ہے کہ نہیں چونکہ یوکرین اور روسی تو پوری دنیا میں سب سے بڑے یہوں کی سپلائر ہیں ظاہر ہے کہ جب وہی دونوں ویست تھے جنگ میں تو نتیجہ کیا ہوگا تو یوکرین کا کیا مطلب ہوا یوکرین کون طاقت ہے کم طاقت ہے نا کس کے چڑھانے میں آئی امریکہ کے نتیجہ کیا ہوا یہ میں بتا نہیں رہا ہوں پڑھا رہا ہوں یہ پڑھ نہیں رہا ہوں سمجھا رہا ہوں آج میرا جملہ بادے ہو جائے یہ جن کے پاس کم طاقت ہے انہیں عقل کے ناخون لینے کی گزارش کر رہا ہوں کہ کسی کا آلائیکار نہ بنو اس لیے کہ ٹیشو پیپر ڈسپین میں جا کے ختم ہو جاتا ہے اپنے وجود کو پہچانو اسٹھتم کی لڑائی ہے ٹیشو پیپر بن گئے تو فننار ہو جاؤگے ختم ہو جاؤگے کونے دان کچھرے دان میں ڈال دیے جاؤگے اس لیے کہ جو آلائیکار بنتا ہے اس کا اپنا کوئی اسٹھتم نہیں ہوتا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا اور اپنا وجود وہی بیچتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہمیشہ جاہل قوم میں ہی آلائیکار بنتی ہے اس لیے قلت میں رہے آل محمد مگر یہ قلت کسرت کی محتاج نہ رہی کسرت کلت کی محتاج رہی یہ تو بتایا ہے آل محمد نے ہم تم کو کسرت میں نہیں رکھیں گے ہمیشہ قلت میں رکھیں گے اس لیے کہ اہل ایمان کی تعداد کم ہی ہوتی ہے اہل شعور کی تعداد کم ہی ہوتی ہے مگر اس بات کا خیال لکھنا کہ جب تم قلت میں رہو تو اپنے کردار کو بچا کے رکھنا دنیا ٹیشو پیپر نہ بنا دے ایک سلوات پڑے محمد اور عالم علی ابن یقتین نے علی ابن یقتین نے کہا مولا میری حفاظت کا ہماری ذمہ داری کہا ٹھیک ہے اہدے کو قبول کر لیا لوگوں نے چڑھانا شروع کر دیا حضور یہ تو اپنا نہیں ہے یہ تو پرایا ہے یہ تو ادھر کا نہیں ہے یہ تو ادھر کا ہے یہ تو ایسا نہیں ہے ویسا ہے یہ تو یہاں کا نہیں ہے وہاں کا ہے ساری باتیں ہونے لگیں ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر پانی بار بار پتھر پہ گرتا رہے تو اثر کر ہی دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بدھی جیوی بادشاہ بدھی جیوی بادشاہ اس کے اوپر یہ اثر ہو گیا اس نے جیسے لوگوں نے چڑھایا یہ چڑھائی میں آگئے انہوں نے کہا دیکھیں تو صحیح اتنے لوگ چڑھا رہے ہیں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں ترہا معاملہ کیا ہے چھپ کے دیکھنے لگا ادھر توجہ کیجئے گا دو تین نسلوں نے چڑھانا شروع کیا ادھر ولایت نے پیغام پہنچانا شروع کیا آئے میرا دولہ واضح ہو جاتا تھی توجہ کیا آپ نے ادھر سقیفہ کی سازشے پنپنے لگی ادھر غدیر کا علی دنیا کو بتانے لگا سازشے ہونے لگی غدیر کا علی جو قائد میں رکھ دیا گیا ہے پیغام پہنچاتا ہے علی بن یقتین وضو بدل دو سیدھے سے الٹا کر لو اب تک سیدھا سیدھا کر رہے تھے اب الٹا سیدھا شروع کر دو قسم خدا کیا علی بن یقتین کے فکر و نظر کو ہمارا سلام آپ یقین کیجئے ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ اہلِ 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 شور باقر میں بیٹھے ہیں قسم خدا کی اگر ہندوستان کا کوئی صحابی ہوتا اور اس سے امام کہتے کہ الٹا وضو کر لے بس کبھی نہ مانتا میں نے صداقت بھی ادھر سے لیتا کبھی نہ مانتا کہتا حضور نبی نے ایسے وضو کیا حضرت علی نے ایسے وضو کیا امام حسن نے ایسے وضو کیا امام حسین نے اب تک چھئی امام جو وضو بتا رہے تھے وہ غلط تھا آپ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے میں کیسے الٹا وضو شروع کرتا ہوں میں تو سیدھا سیدھا وضو کرتا ہوں سیدھا سیدھا کروں گا میں علی والا ہوں میں حسن والا ہوں میں حسین والا ہوں میں نے ساجقِ آلِ محمد کے در سے در سے عرم حاصل کیا ہے میں تو نہیں مانوں گا مگر سلام ہے علی بن یقتین کی حقیقت بصیرت اور پھراست کو جیسے امام نے کہا وضو اٹھا کر لو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وضو اٹھا کرنا شروع کر دیا میں نے ہاتھ جوڑ کے علی بن یقتین سے کہا نماز ہے نماز عبادت ہے عبادت اٹھا وضو کرے گا تو قبول نہیں ہوگی کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے عبادت عمل کا نام توڑی ہے ملایت کی اداد کرو ملایت کی اداد معاف کیجئے میں تو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں کہ وقت کتنا ہو گیا ایک اور سلوات پڑھ دیں فوراں علی بن یقتین نے وضو بدل دیا جیسے ہی علی بن یقتین نے ادھر وضو بدلا ادھر بادشاہ تاک میں بیٹھا دیکھنے کے لیے کہ کیسے وضو کر رہا ہے دیکھا عجیب ہیں یہ جاہل جو مجھا علی بن یقتین کے خلاف چڑھا رہے تھے یہ تو ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میں کرتا ہوں یہ تو ویسے ہی کر رہا ہے جیسے میرا مسئلہ کرتا تھا آپ سمجھ میں آیا سنی سنائی پہ نہیں مانوں گا آپ کو دیکھی مانوں گا اب ان کے چڑھانے میں کوئی بات نہیں آئے گی آگے نکلا توجہ کیجئے جملے پر تاریخ کے جملے اہتسم خدا کی بادشاہ باہر نکلا علی بن یقتین کو دیکھا وضو کر رہے ہیں فوراں علی بن یقتین سے لپڑ گیا کلیجے سے لگایا پیشانی چومنے لگا تمہارے دشمن بھی کتنے غلیظ ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے تم ایسے وضو کرتے ہو میں نے تو تمہیں آج دیکھ لیا کیسے وضو کر رہے ہو تم تو ہمارے ہی ہو ویسے ہی لوگ چڑھا رہے تھے ہونا کیا چاہیے تھا فطرت کے تقاضے تو یہ تھے توجہ فطرت کے تقاضے تو یہ تھے کہ جس نے کلیجے سے لگایا دعائیں اسے دی جاتی مگر مودد کے تقاضے یہ تھے کہ کلیجے سے اس نے لگایا اس نے دعائیں قیدی امام کو دی امام کو دعا دی کہتا مولا قد صدقتا آپ نے اپنے دعوے کو سچ کر دکھایا آپ نے کہا تھا تو حکومت کے عہدے کو قبول کر تیری جان کی حفاظت ہماری کوئی عہدہ ملے چھوڑنا نہیں نیت یہ رکھنا کہ ملت کی حفاظت ہو مظلوموں کی حفاظت ہو کام تم کرنا عقیدہ علی بیت میں چھوڑ دینا عقیدہ علی بیت میں چھوڑ دینا انہوں نے وعدہ کیا ہے نا انہوں نے وعدہ کیا ہے نا ہم حفاظت کریں گے تو کریں گے اس لیے کہ جس دور میں بھی آپ ایسا کام کریں گے ہر دور میں حفاظت کرنے کے لیے ایک علی اور محمد کو خدرت نے رکھا ہے غیبت کے پردے میں رکھا ہے کہ نہیں میرے عزیزوں مجھے بتائیے یہ جو وضو کا مسئلہ تھا کوئی عام مسئلہ تو نہیں تھا نماز کی بنیادی اگر نماز قبول تو سارے عمال قبول اور نماز قبول کب ہوگی جب وضو صحیح ہوگا جب وضو ہی ظلط ہوگا توجہ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا امام نے پھر حکم دیا واپس لائن پہ آ جاؤ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذبات میں آکے کسی ولایت کے حکم کو ٹالہ نہ کرو انتظار کیا کرو شاید حکمت کے چشمیں پھوٹ کے تمہاری مسلحت کے تقاضوں کو بتا دے جلدی کیوں کرتے ہو جذبات میں کیوں آ جاتے ہو یہ فتبہ تو سنا ہی نہیں تھا یہ حکم تو کبھی آئے ہی نہیں تھا یہ تو کسی نے دیا ہی نہیں تھا سبر کرو تحمل کرو سوچو تمہارا علم علیب نے یقتین سے زیادہ تو نہیں ہے جب علیب نے یقتین جیسا وقت کا مجتہید اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ امام نے حکم دیا ہے تو کوئی مسلحہ ضرور ہوگی اپنے ذاتی اشتہاد کو آگے نہ بڑھاؤ معصومین کے تقاضوں کو محسوس کرو سیاسی سماج میں رہ رہے ہو لفظ کہہ دوں جس سماج میں عصمت کی نظر میں جب ظلم کی حیات کی تمنا جائز نہیں ہے تو ظلم کے تلوے چاچنے کی اجازت کرو کہاں اجازت بتا اجازت ہے منع کیا اس ہے مولا کا چانے والا تھا بند کر دیئے اونٹ کراہ پہ بیش دیئے سارے اونٹ باشر نے کہا اونٹ کراہ پہ چاہیئے کہا صاحب افتصادی پروبلم آگئی تھی بیش دیا اور کیجئے گا بیش دیا عظمت سفہ نے جمال ملاہدہ فرمائے اب سفہ نے جمال گئے ہیں علی بن یقتین سے ملنے ایک ایک جملے پہ توجہ کیجئے سیاسی حیات معصومین کی کیسے گزرنی آل محمد کے چاہنے والوں کی سیاسی حیات میں یہ روایتی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں میں اس دور سے جوڑ کے آپ کو اس دور کی سیاست کا نظریہ بتا رہا ہوں اس پر اگر ہم نے عمل شروع کر دیا اگر ہم نے عمل شروع کر دیا تو ہم کامیاب ہو جائیں بس صرف میسج کرنے میں کر رہا ہوں علی بن یقتین سے ملنے گئے علی بن یقتین حکومت کے کاموں میں ویسک تھے بیزی تھے دروازے سے واپس کر دیا جاؤ خد ابنی آگے کہا ہے سفہ نے جمل جاؤ علی بن یقتین کے پاس ٹائم نہیں ملنا نہیں چاہتا علی بن یقتین صحابی ہے امام چہنے والا ہے امام کی حکم پر اونٹوں کو بیٹ چکا ہے قربانی دے کر آیا ہے امام کا چہنے والا ہے یہاں بات ختم ہو گئی علی بن یقتین آتے ہیں دروازے پر خادم نے روک دیا رکو امام نے کہا کہ جب وہ آئے تو مجھ سے پوچھ کے بلانا خادم اندر گیا مولا علی بن یقتین ملنے آئے کہا ان سے کہا واپس جائیں امام کے پاس ٹائم نہیں انہیں باپس کر دو کہا ہم اسے ملنے کی اجازت نہیں ہے ہاتھ چھوڑ کے کہا مولا کونسی خطا ہو گئی توجہ کونسی خطا ہو گئی کہ ہم نے تجھے حکومت کی کرسی پر اہمکار کے لیے نہیں بٹھایا خدمت کے لیے بٹھایا ہم نے تجھے تکبر کے لیے نہیں بٹھایا خدمت کے لیے بٹھایا جب میرا چانے والا ملنے کے لیے آیا تو ملا کیوں نہیں تیری صدا یہ ہے تو صحابی سے نہیں ملا امام تُس سے نہیں ملے گا آئے میرا جملہ بازے ہو جاتا امام تُس سے نہیں ملے گا حکومت کی کرسی پر ضرور بیٹھو مگر اتنا تکبر نہ کرنا کہ غربت دروازے سے پلٹ جائے سزا یاد رکھنا پوری کائنات مل جائے گی وقت کا امام پوری کائنات مل جائے گی وقت کا امام میں ہی ملے گا یہ ہے سیاسی کردار ایسے ظالم حکومتوں کے زمانے میں جیا جاتا ہے ایسے عقیدے کی پختگی کے ساتھ رہا جاتا ہے ایسے مزاج کی پختگی کے ساتھ رہا جاتا ہے امام کہیں ایسے کرو تو ایسے کرنا ہے امام کہیں بیٹھ دے تو بیٹھ دینا ہے امام کہیں یہاں بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ جانا ہے یاد رکھنا امت کی فلاہ و بہبودی صرف اسمت کے نظریے پہ مبنی ہے اسمت کی مانو گے تو ترقی کرو گے اسمت کے نظریے سے منعرف ہو گے تو زلط و خار ہو گا زلیل و خار ہو گا رسوہ ہو جاؤ گا زلیل ہو جاؤ گا اس لیے اگر امت مسلمہ زلط سے بچنا چاہتی ہے تو غتیر کے چرنوں میں آکے اپنے شیش کو نوا دے علی کے قدموں میں آکے آشرباد لے لے تم زلط سے باہر آ جاؤ گے زلط سے دور ہو جاؤ گے مگر جب تک علی کے چرنس پش نہیں کرو گے تمہیں کامیابی ملنے والی نہیں ہے تمہیں کامرانی ملنے والی نہیں ہے اس لیے کہ پوری کامیابی کا نام علی ہے ہر کامیابی کرو سلام ہر کامیابی کمیابی ہے بس میرے گو یہ روشنی نے آکے بتایا ہے سواد بنایا ہے کہ علی ہی ولی ہے علی ہی کامیابی کا راز ہے علی ہی دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی کر سکتا ہے حسن خدا کی شہید باقر صدر نے جملہ لکھا کہ اگر امت نے علی کے اس چار سالہ نظام کو سمجھ لیا ہوتا اور اپنے حکومتوں میں اس کے ایکارڈنگ ٹو یعنی عمل کر لیا ہوتا اس کے مطابعت عمل کر لیا ہوتا تو آج کائنات میں نہ اقتصاد کا رونا رونا پڑتا نہ اس طریقے سے جنگیں ہوتی علی نے جو لاہ عمل بنایا تھا وہ انسانیت کے لیے لاہ عمل عالمِ عالمِ محمد کو توجہ عالمِ عالمِ محمد کو امامِ رضا کو عالمِ عالمِ محمد اس لیے کہا گیا کہ چھٹے آقا کے دور میں جو فلسفوں نے ترقی کی ہے ان ساری ترقیوں کے دور کو جیسے جیسے سوالات اٹھنا شروع ہوئے کون تھا جو سوالوں کے جواب دیتا معمون کی حکومت پریشان ہو گئی تب امام کو بلائیا گیا یہ تو تیہ نا جب جب حکومت جہالت سے پریشان ہونے لگی ہے علی کے دروازے پہ سر پٹھنے لگی ہے آؤ علی بچالو آؤ علی بچالو تو جب دنیا علی کو پکار رہی تھی تو علی نے بھی تو اپنے بیٹے کا نام علی رکھا تھا حکومت نے پکارا آؤ جواب دو تاریخ کہتی ہے تین دن تک مناظرہ ہوا اہلِ علم تشریف فرما ہے تین دن تک مناظرہ ہوا اس مناظرے میں اٹیس ہزار سوال امام سے کیے گئے امام نے اٹیس ہزار سوالوں کے جوابات دیئے اہلِ توریت کو توریت سے جواب دیا اہلِ انجیل کو اہلِ انجیل سے جواب دیا اہلِ زبور کو اہلِ زبور سے جواب دیا اہلِ قرآن کو قرآن سے جواب دیا کسی نے پوچھا مولا جب آپ جواب دیتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں کہا میں معمون کے چہرے کی ہوایاں دیکھتا ہوں کہا میں معمون کے چہرے کی پریشانیاں دیکھتا ہوں اور میں یہ آواز دیتا ہوں کہ اگر میرے لئے مسند علم بچھا دیا جائے تو میں اہلِ تورہیت کو تورہیت سے جواب دوں گا اہلِ زبور کو اہلِ زبور سے جواب دوں گا کچھ سنی سنی روایت لگ رہی ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ حکومتوں نے قلبازیاں کھائی ہیں اسمتوں نے رویشِ حیات نہیں بدلی اسمتوں نے رویشِ حیات نہیں بدلی ہے ہر ایک کو جواب دینے لگے ہر ایک کو جواب دینے لگے بس آخری فکرہ آئے گیا ایک شخص امام کے خدمت میں توجہ سے سنیے گا توحید کی باریکیاں کس طریقے سے میرے مولا نے ادا کی ہیں ایک شخص آیا امام کے خدمت میں آکے کہتا ہے مولا ایک سوال ہے میرا کافر ہے وہ خدا کو نہیں مانتا دہریہ ہے توجہ کہتا ہے مولا یہ بتائیے سوال ہے کہا پوچھو توجہ سے جملہ سنیے گا کہا پوچھو کیا پوچھ رہے کہا مولا یہ بتائیے یہ پوری دنیا خدا میں سمائی ہوئی ہے یا خدا اس دنیا میں کہیں موجود ہے بھئی دو ہی صورتے ہیں یا تو یہ پوری کائنات خدا میں ہیں تو حلول ہو گیا حلول ذات واجب کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر اس کائنات میں کہیں خدا ہے تو محدود ہو گیا جبکہ خدا اللہ محدود ہے امام نے جیسے ہی سوال سنا بتائیے فلسفے کی باری کی کیا بتائے گا کوئی کہ پوری خدا اس پوری دنیا میں کہیں ہے یا یہ پوری یونیورسل پوری کائنات خدا کے وجود میں سمٹی ہوئی ہے اگر پوری دنیا خدا کے وجود میں سمٹی ہے تو حلول ہو گئی خدا محل حواتس ہو گیا اور محل حواتس ممکن ہوتا ہے واجب نہیں اور اگر اس دنیا میں کہیں خدا ہے تو محدود ہو گیا جو محدود ہو جائے وہ ممکن کی صفت سے متصف ہو گیا واجب نہیں رہ گیا اب کیا کیا جائے امام نے کہا گھمراو نہیں اسحاب بیٹے ہوئے ہیں سائل نے سوال کیا امام نے کہا ایک قد آدم آئینہ لائے جائے توجہو ایک قد آدم آئینہ لائے جائے آسان کر دوں ایک آدمی کے برابر آئینہ لائے جائے اتنا بڑا آئینہ کہ جس میں آدمی پورا دکھنے لگ جائے امام نے آئینہ منگایا اس شخص کو آئینہ کے سامنے کھڑا کیا سامنے قد آدم آئینہ ہے اس آئینے کے سامنے یہ بندہ ہے امام نے پوچھا یہ بتا اس آئینے میں تو ہے یا یہ آئینہ تیرے وجود میں ہے قسم خدا کی اور فلسفے کی امیر ترین بحث ہے جسے پانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے میرے امام نے پانی کی ہے امام نے پوچھا بتا تُو آئینے میں ہے تک تو رہا ہے نا آئینے میں کہ یہ بتا تُو آئینے میں ہے یہ آئینہ تجھ میں ہے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے محلہ آئینے کا مستقل وجود ہے میرا مستقل وجود ہے نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے دونوں مستقل وجود رکھتے ہیں کہ پھر ان دونوں وجودوں کے درمیان ارتباط کیا ہے رب کیا ہے کہ ان دونوں وجودوں کے درمیان میری آنکھوں کا نور ہے جو ہم دونوں کو متصل کیے ہوئے ہیں امام نے فرمایا سن یہ کائنات کا وجود اپنی جگہ ہے خدا کا وجود اپنی جگہ ہے مگر خدا نے ان دونوں وجودوں کے درمیان ہم آل محمد کا وجود رکھا ہم آل محمد کا وجود رکھا ہمارے محمد کا وجود رکھا ہے جو دونوں وجودوں کو ارتباط دیتا ہے اس لیے محسون نے فرمایا سنو ہمیں خدا نہ کہنا مگر خدا کے سوا ہمیں عبدیت کے دائرے میں بھی نہ رکھ دینا ہم تمہارے جیسے بندے بھی نہیں اور ہم اس کے جیسے خدا بھی نہیں ہم تو دونوں کے درمیان رابطہ ہیں مولا پتا کیسے چلے گا کہ آپ رابطہ ہیں کہ جب سر کٹے گا تو عبدیت کا گلہ کٹے گا جب دشمن فتح کے شادیانے بجائے گا تو نو کے سنہ سے تلاوت قرآن نو کے سنہ سے تلاوت قرآن ہوگی دنیا کو بتایا جائے گا جسے کٹا گیا ہے وہ عبدیت کا رشتہ ہے جنوں کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے وہ علوہیت کا رشتہ ہے ہمیں ختم نہیں کیا جا سکتا ہمارے وجود کو عدم کے سنہ تو میں ڈھکے لگ ہی جا سکتا ہم آل محمد ہیں جو اب تو معبود کے درمیان کی کڑی ہیں وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَا لِتَكُونُ شُهَدَا عَلَنَّا وَيَبُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اے اہل بیتِ رسالت ہم نے تمہیں امتِ وسط قرار دیا ہے تمہارا ایک سیرہ عبدیت سے ملتا ہے ایک سیرہ علوہیت سے ملتا ہے اگر ہم سیدھر ریض ہو جائیں تو خدا کی بندگی میں ہیں تم اپنے جیسا بندہ نہ کہنا اور ہم نوں کے نیزہ سے تلاوت کریں تو علوہیت کا رشتہ بتا رہے ہیں ہمیں خدا نہ کہنا ہاں ہم خدا کے وجود کو بچانے کے لیے اپنے وجود کی قربانی پیش کر دیں گے اپنی پیاس کو برداشت کر لیں گے بھوک کو برداشت کر لیں گے برابر کے بھائی کے بازوں قربان ہو جائیں قبول ہے اکبر کے چاند سے سینے پہ برچی کا پھل لگ جائے ہمیں قبول ہے مگر ہاں ہم دین کو مٹن نہیں لیں گے میرے عزیزوں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی آواز بلند ہو گئی آپ بے پناہ حسائم سے محبت کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے ہمارے سرمایہ حیات میں سوائے محبت اہل بیت کے اور ہے ہی کیا ہمارے پلے میں ہمارے دامن میں محبت اہل محمد کے سوا کچھ نہیں ہے مگر آپ یاد رکھیے گا ہمیشہ آپ نے یہ سنا ہے کہ آپ حسائم سے محبت کرتے ہیں کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ حسائم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں آئیے میں آج آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ حسائم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں مولا کی محبت آپ سے کس قدر ہے میرے عزیزوں درہا اس محبت کا جائزہ لینا اس محبت کو پہچامنے کی کوشش کرنا تو محسوس ہوگا ہم جو حسائم کے لیے کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے جو حسائم ہمارے لیے کر رہے ہیں یا ہمارے لیے کریں گے اس کی عزمت کیا ہے مجھے مولانا شرافت حسائم صاحب خدا وریقہ رحمت فرمائے انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا وہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک منٹل ہسپٹل ہے اس منٹل ہسپٹل میں وہاں کے نوجوانوں نے یورپ کے نوجوانوں نے انجمن نے یہ چاہا کہ آشور کے دن ہم سب جگہ نوحہ پڑھتے ہیں اس سال چلیں ہم منٹل ہسپٹل میں نوحہ فانی کر دیں دیکھیں تو سہی کہ دیوانوں میں بھی کوئی حسائم کا دیوانہ ہے کہ نہیں ان لوگوں میں بھی کوئی حسائم کو چاہتا ہے کہ نہیں وہ کہتے ہیں ہم منٹل ہسپٹل کا انتخاب کیا وہاں پہنچے ہم نے ان چار سے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دے دی جائے ہم ایک نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں کا ٹھیک ہے اجازت ہے کسی نے پوچھ لیا بڑھ کے انجومن کے لڑکوں میں سے بچوں میں سے کسی نے کہا حضور کیا آپ بتا سکتے ہیں ان دیوانوں میں کوئی شیعہ ہے کوئی علی کا چاہنے والا ہے اس نے بڑا عجیب جملہ کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مذہب کا تعلق عقل سے ہوتا ہے جب ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو مذہب کا کیا گزر ہے تمہیں جو کچھ کرنا ہے انسانیت کے تہیں ہیمنٹی کے تحت ماناوتا کے عنوان سے ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کرو مذہب کے بارے میں نہ پوچھو سنو عزیزوں انجومن داخل ہوتی ہے انجومن نے جانے کے بعد نوحہ شروع کیا ماتم شروع کیا سارے دیوانیں اپنے اپنے کاموں میں مست و مگن ہیں کسی نے آواز پر کوئی توجہ نہ دی مگر ایک بندہ تھا جیسے ہی حسین کا نام سنا آنکھوں سے آسوں کا سلاف جاری ہوا جیسے ہی حسین کا نام سنا انجومن یا حسین کہتی ہے اس کی آنکھوں سے آسوں کا سلاف جاری ہوتا ہے اب دیرے دیرے سینے پہ ہاتھ رکھنے لگا ماتم کرتا جا رہا ہے یا حسین یا حسین کہتا جا رہا ہے انجومن کے قریب آکے کھڑا ہو گیا انجومن روتی جا رہی ہے اسے دیکھتی جا رہی ہے ماتم کرتی جا رہی ہے اسے دیکھتی جا رہی ہے یا انجومن نے نوحہ ختم کر دیا انچارج کے پاس گئے ہمیں کسی دیوانے کا شنافتی کارڈ نہیں دیکھنا ہے مگر ہمیں اس کا کارڈ دکھا دے وہ بھی انچار بھی دیکھ رہا تھا اس نے کہا ہاں ہاں ضرور مجھے بھی تشویق ہے کہ جب کسی دیوانے نے توجہ نہیں کی تو صرف اس دیوانے کا ہاتھ کیوں اٹھا اس کی آنکھوں سے عشقوں کا سہلاب روا ہوا جب اس کا شنافتی کارڈ نکالا گیا پتہ چلا شیعہ تھا شیعہ نوجوان تھا سنا عزیزوں آپ نے شیعہ نوجوان تھا ذہنی توازن کھو دیا تو ماں نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے بھی دیا باپ نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے چلا گیا شریک حیات نے چھوڑ دیا میٹل ہسپٹل فیل دیا گیا بچوں نے ساتھ چھوڑ دیا اولاد نے چھوڑ دیا ماں باپ نے چھوڑ دیا شریک حیات نے چھوڑ دیا رشتوں نے چھوڑ دیا عزیزوں نے چھوڑ دیا دوستوں نے چھوڑ دیا حد یہ ہے عقل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا مگر ایک ذات ہے حسین کی جو شعور میں بیٹی ہوئی ہے جو زہر میں بیٹی ہوئی ہے جو دل میں بیٹی ہوئی ہے یہ ذات ساتھ نہیں چھوڑ دی مولا یہ واقعہ نہیں ہے آپ نے ہم غریبوں کو آپ نے ہم پڑھنے والوں کو ہم تعلیموں کو یہ سبق پڑھا دیا جب قبر کی تاریکی میں تمہیں ماں چھوڑ کے چلی جائے گی جب تمہیں باب چھوڑ کے چل آجائے گا جب اولاد چھوڑ کے چلی جائے گی جب کوئی تمہارا پرسا نہال نہ ہوگا تو گھبرانہ نہیں اگر تم نے مجلسوں میں خلوب سے کام لیا ہے عزاداری میں خلوب سے کام لیا ہے خواہدار عزاداری میں غدداری نہ کرنا عزاداری میں چھگڑے نہ کرنا عزاداری میں فساد نہ کرنا عزاداری کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ یہ آزا نہیں ہے ارے تمہارے تاریخ یہ قبر کے اجالے ہیں تمہارے حسین کی محبت کا صلاح ہے یہی وجہ تو ہے کہ ایک دوست نے پوچھا ایک زمانے سے درہ انتقال ہو گیا تو آتا کیوں نہیں تیہ تو یہی ہوا تھا کہ خواب میں آنا مجھے غالات بتانا کہاں کیا کروں فرصت نہیں مل رہی تھی جو عمل پیش کرتا تھا اس کا حساب ہوتا تھا جو بات پیش کرتا تھا اس کا حساب ہوتا تھا جو جو میں نے پیش کیا مجھے کہا گیا اس کے پیچھے یہ نظریہ تھا اس کے پیچھے تیری یہ لالک تھی اس کے پیچھے تیری یہ لالک تھی ہمارے لئے تو تو نے کچھ کیا ہی نہیں تھا ہاں تو پھر پوچھا تجھے چھٹی کیسے ملی کہ آج قبرستان میں ایک معظمہ کا جنازہ آیا آج قبرستان میں ایک معظمہ کا جنازہ آیا اس کے جنازے کا آنا تھا کہ نورانی شخصیتوں کا نزول ہونے لگا عذاب قبر کے فرشتوں کو حکم ہوا اس پورے قبرستان سے عذاب ہٹا دیا جائے مردوں کو رہا کر دیا جائے ان پر رحمتوں کا نزول کر دیا جائے کسی نے پوچھا مولا کسی نے پوچھا وجہ کیا ہے کہ آج ایک معظمہ آئی ہے کہ یہ معظمہ کیا کرتی تھی کہ یہ معظمہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہر شب جمعہ چھت پہ چڑھ کر زیارتیں وارثہ پڑھا کرتی تھی حسین کی زیارت پڑھا کرتی تھی کربلہ کی زیارت کی مطمئنی تھی اس لیے میرے مولا نے فرمایا جو مومنہ روزانہ میری زیارت پڑھتی تھی اس کا حق ہے کہ آج حسین اس کی زیارت کو جائے آج حسین اس کی زیارت کو جائے لو معظمہ کی زیارت کو حسین آگے اے عزادارو اگر ہم بھی حسین سے محبت کرتے ہیں حسین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں حسین کی موتت کا ادھار کرے اس لیے کہ حسین تین دن کے بھوکے ہو پیاسے کربلہ کے ریکزار پر شہید کر دیے گئے فضا میں آواز کم جی علا قد قتل الحسین بکربلہ علا قد زبح الحسین بکربلہ اِنَ لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ بِهَنَّ لَقَذَائِمُ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلْمُ أَيَّمٌ قَلَبِ يَتْقَلِبُ رَبَّنَا تَقَمْبَلْ مِنَّ إِنَّكَ أَنتَ سَّمِيعٌ عَلِيمٌ یا اللہ یا رب یا کریم کریم پروردگار واسط محمد و آل محمد ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول پرنا کریم پروردگار اِنَ آسُم وَقِرُمَالِ زَحْرَا مِنْ جَگَائِنَ آیَتْ فَرْمَا مالک جب تک زندہ رکھنا محمد و آل محمد کی محب پہ زندہ رکھنا مالک جب موت دینا اس اینی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا کریم پروردگار اس شب کی تاریخی میں یہ مومنین حسین کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں مالک ان کی دعاوں کو مستجاب فرما اس بد میں حسینی میں آنے والا کوئی بھی عزدار میرے مالک خالی ہاتھ نہ جائے ان کی دلی آرزوں و تمناوں و جائز خواہشوں کو پوری فرما کریم پروردگار واسط محمد و آل محمد بانیانِ عزا کی توفیقات میں ادا کر فرما اس میں جس کا ثباب مرغوم ان کے نام عامال میں دل فرما کریم پروردگار ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما ملک عزیز میں نفرت بھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما کریم پروردگار ملک عزیز کے اختصار پر رحم و کرم نازل فرما کریم پروردگار ملک عزیز کو دہشتگرد تنظیموں کے شرح سے محفوظ فرما کریم پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں شیعان محمد ان کے جانمار عزت آپ ان کے حفاظت فرمائے مالک اور اندہان نلے اوسف ظہرہ امام الزمانہ کے ظرور تعدیب فرمائے اور ہمیں ان کے انصار و عوان ابراہ سے گزارش کے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تیر مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاعات مرہوم صفدر حسین اور مرہوم حیدری بارہ مرہوم حسین